پربو عیسیٰ مسیح میں سرے کی بندھوں ہمارے پتہ عیشوہ اور پربو عیسیٰ مسیح آپ لوگ کو انگرہ تتہا شامتی پردان کریں پربو عیسیٰ مسیح کے سینے کی گرمی کا محسوس کرنے والے آپ کا انبو کرنے والے سنتی اوخت جو پربو عیسیٰ مسیح کے چہلوں میں سب سے پیارے تھے وہ آپ کو اس سو سمچار کی شروعات میں ادھیا ایک سے لے کر اٹھار تھک واقعوں میں اپنے سو سمچار کا ساتھ بتاتا ہے اپنے سو سمچار کو پرانمڈ کرتے ہوئے سنتی اوخت کے تاہے آدھی میں شبد تھا شبد عیشور کے ساتھ تھا اور شبد عیشور تھا اور آخری میں سنتی اوخت اپنے سو سمچار میں کے ادھیا ایتنی واقعہ ڈھار مکتے تھا ہے کسی نے کبھی عیشور کو نقی دیکھا پتہ کی گود میں رہنے والے اکروں کے عیشور نے اسے پرکٹ کیا ہے تو سنتی اوخت اپنے پربو عیسیٰ مسیح کی سرشت تاہ کے آخر اس کے بارے میں ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں آج کے عبرانیوں کے پتر میں آپ لوگ نے سنا موسیٰ کے بارے میں ایسا کہا گیا ہے کہ موسیٰ عیشور کے گھرانے میں سب کاری کرتا رہا اماندر سیوت کے روپ میں وہ عیشور کا پتر نقی تھا وہ سیوت تھا داست تھا موسیٰ عیشور نے عیشور کے گھرانے میں سب کاری پورے کرتے رہے پتر کے روپ میں یعنی اس کا مطلب یہ کہ عیشور نے عیشور مسیح دورہ ہمیں پتر بنایا ہے کم لوگوں کو اپنے دت پتر بنایا ہے بنایا ہے پربو عیشور مسیح کے دورہ پربو عیشور مسیح کے آنے تک ابراہیم سے لے کر نبیوں تک راجوں تک نیائے کتوں تک پرانکوں تک بہت سارے لوگوں نے اس دنیا میں کام کیا مگر ان میں سے کوئی بھی ہمیں عیشور کے پتر کے سطح تک نہیں پہنچا سکے اور پربو عیشور مسیح نے ہم لوگوں کو مطر کر کر ہم لوگوں کو عیشور کے پتر کا درجہ دلایا اس لئے پربو عیشور مسیح سبھی سرشت ہے پربو عیشور مسیح کی دو مشرشتہ ہے وہ مشرشتہ یہ ہے ایک تو پربو عیشور مسیح سبھی سوشتیوں کا آدھار ہے عیشور مسیح سبھی سوشتیوں کا آدھار ہے اس میں فائدر بہنو بہن سندیوہل لکھتے ہیں سب کچھ اس کے دورہ اپن ہوا جو کچھ اس دنیا میں اپن ہوا وہ پربو عیشور مسیح کے دورہ اپن ہوا کسی بھی اس کے بنا کوئی بھی اس کے بنا اپن نہیں ہوا وہ بھی سوشتیوں کا آدھار ہے دوسری بات یہ ہے کہ پربو عیشور مسیح نے ہی عیشور کا روب ہمارے سامنے پرکٹ کیا پرانے بیدھان میں آپ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم کو عیشور ملاتا ہے ابراہیم کو ملاتا ہے ان کو درشن دینا چاہتے ہیں پر پرکٹ روب سے عیشور ان کے سامنے نقی آتا ہم دیکھتے ہیں کہ موریا کے اس پہاڑ میں موسیٰ پربو عیشور کے درشن پاتے ہیں سینہ بھلور پر پاتے ہیں مگر کبھی عیشور ان کے سامنے پرکٹ روب سے نقی آتا اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس فانکتر بیدل میں بہت سارے نبی ایلیا جو پربو کے درشن کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی پربو عیشور نے پرکٹ روب سے درشن نقی دیئے کیونکہ کوئی بھی عیشور کو ننگی آنکھوں سے نقی دیکھ سکتا مگر پربو عیشور نے سوئے خالوں کا روم دھارڈ کر ہم لوگوں کو یہ بتلایا کہ عیشور فریم ہے عیشور کا روم پر فریم ہے جو سچے روم سے فریم کرتے ہیں جو اپنے بھائی بہنوں سے فریم کرتے ہیں وہی عیشور کے درشن کر سکتے ہیں اور پربو عیشور نے اپنے کاریوں سے ہمیں یہ کر کے دکھلایا ہمیں بتلایا انہوں نے جب گریبوں میں کرنا کی جب انہوں نے دوسروں پر ترس کھایا جب انہوں نے بیماروں کو چنگا کیا جب کانوں کو دیکھنے کی شکتی دی جب بہروں کو سننے کی شکتی دی جب لگڑوں کو چلنے کی شکتی دی تو پربو نے یہ پھرکٹ کیا عیشور فریم ہے جو دیا کا ساگر ہے تو پربو عیشور عیشور مسیح کو اپنے روپ کے روپ اپنے پرتروں کے روپ میں اس دنیا میں بھیجا اپنی چھائے کے روپ میں بھیجا اس لیے جو بھی پربو عیشور مسیح میں وشواس نرتا ہے اس سے ہی مکتی ملے گی سندیوں کا سو سمجھانا کے دسوا دھیائے میں بھلے گڑھلے کے بارے میں پربو عیشور مسیح اپنے چلنوں کو سمجھاتے پربو کہتے ہیں جو مجھ سے پہلے آئے میں سب چور اور ڈاکو تھے میں تمہیں مکتی نقی دلا سکے میں ہی بھلا گڑھ ریا ہوں اور میں جو ستی اور چیت جیون میں ہوں مجھ سے ہو کے گئے بھینا کوئی بھی پتا کے پاس نقی جا سکتے یہ کا مطلب کیا ہے ہمارے پورو عیشور یعنی ابراکیم جنہوں نے بشواس کیا جو بشواس ان کے پتا مانا گیا وہ ہم کو مکتی نقی دلا سکا موسیٰ جو اسرائیل لوگوں کو مصر کی داستہ سے غلام اسر مکت کل اپردکی آدھش کی اور لے جا رکھے تھے موسیٰ عیشور کی ایماندار سیوک تھے پھر بھی وہ ہم کو مکتی نقی دلا سکا اس کے بعد ہم دیکھتے موسیٰ نیائے کرتا تھے ان میں سے کوئی بھی ہم کو مکتی نقی دلا سکا اور ہم دیکھتے راجہ لوگ آئے ان میں سے بھی کوئی ہم کو مکتی نقی دلا سکا اس کے بعد ہم دیکھتے نبی آئے موسیٰ نبی آئے ان میں سے بھی کوئی ہم کو مکتی نقی دلا سکا مکتی دلانے والا ایک ماطر عشور پربو عیسیٰ مسیح ہے اور آج کے سوسما چار میں آپ لوگوں نے سنا ایسا لکھا ہے کہ موسیٰ دورہ نیم دیا گیا آدیش دیا گیا مگر عیسیٰ مسیح دورہ کرپا اور صدی آپ لوگوں کو پرابط ہوئی ہے کرپا کیا ہے کرپا یہ ہے کہ پہلے آپ لوگ پردیشی تھے آپ گلام تھے آپ جانس تھے آپ کے پاس کوئی چھارا رکھی تھا آپ کے پاس کوئی امید رکھی تھی آپ کے پاس کوئی عشور رکھی تھا مگر پربو عیسیٰ مسیح کی دورہ عشور نے ہم لوگوں کو اپنے پتر پتریاں بنا لیے ہیں اس لئے ابھی ہمیں جینے کے آدھار دل گیا ہے تو یہ سب سے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ ستی تمہیں مل گیا ستی کیا ہے جو پربو عیسیٰ مسیح سے پہلے جو آئے تھے میں سے کوئی بھی ہم کو مکتی نقی دلا سکا پربو عیسیٰ مسیح اکیلا ایک ماتر عشور اور عشور کا پتر ہے جو ہم کو مکتی دلا سکتا ہے ہم پریڑ چرد میں ہم پڑھتے ہیں کہ کبھی کوئی سندھ پولو سے پوچھتے ہیں مکتی پانے کے لئے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے سندھ پولو سرم طریقہ بتاتا ہے وہ کیا معلوم ہے آپ کو پربو عیسیٰ مسیح میں وشواس کرو اور تم اور تمہارے پریوار کو مکتی مل جائے گا تو میرے پیارے بند ہو آپ لوگ سوچتے ہوں گے فادر جی ایسا کیوں کہے دے ہم ربو عیسیٰ مسیح میں وشواس چاہتے ہیں جب ہم بندر میں آتے ہیں وشواس کو پرکھو وشواس کو پرکھو میرا وشواس کے ساخر اٹھل وشواس ہے کیا کبھی ٹلنے والا نہیں وشواس اس تر وشواس ہے کیا کبھی کبھی بندری ہوتا میرا وشواس اکشن ہے کیا کبھی بجھ نہیں جاتا ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کبھی کبھا ہم دنیا میں ایسی باتیں سننے کو ملتے ہیں کہ ایسائیوں پر اتیا چاہ ہو رہا اور ہم سوچتے ہیں پربو عیسیٰ مسیح کا نام لینا خطرے کی بات ہے ایسا کبھی ہمارے من میں بچار آیا ہو میرے بیارے بندوں اب ایسیٰ مسیح کے چینے کے لانے لائک آئی پربو عیسیٰ مسیح میں وشواس کرنے والوں کو اپنے جیون کی جیون کی تاک میں رکھ کر پربو عیسیٰ مسیح میں وشواس کرنے کی ضرورت ہے پربو عیسیٰ مسیح نے ہم لوگ کو کوئی وعدہ نہیں کیا میں تمہیں فولوں کا سیج دے دوں گا میں تمہیں فولوں کے بستر پر سلاؤں گا پربو عیسیٰ مسیح نے سویف کاٹے کے رستے سے ہو کر آگے نکلے تھے اور ہمیں بھی ان کاٹے برے رکھنے سے آگے نکلنے کی ضرورت ہے اس لیے پربو عیسیٰ مسیح کو ایک وعدہ عیسیٰ مسیح میں صدق روک میں کرپا کے روک میں سویخار کریں کیونکہ انہوں نے عیسیٰ کا روح پرکٹ کیا انہوں نے ہمیں عیسیٰ کی سمسان بنایا یہ دو گواہ پربو عیسیٰ مسیح علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکے گا اس دنیا میں تو پکا بشواس کرو کہ پربو عیسیٰ مسیح ہمارے مقتی کا آدھار ہے وقی صدق ہے اور وقی عیسیٰ ہے اور اسی میں ہمارے بشواس کبھی ٹھالے نکھیں ہمارے بشواس کبھی بند نہ ہو ہمارے بشواس کبھی بچے نکھیں ہمارے بشواس کو زندہ رکھو صدق روکھنام سے آج کے سو سمچار سے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ پربو عیسیٰ مسیح میں اپنے بشواس کو دردھ رکھو کبھی اس سے بند نہ ہونے دو کبھی اسے ہیل نہ نہ دو کبھی اسے پھائن نہ نہ دو کبھی اسے بجھن نہ دو تمہارے بشواس کے جوہتی کو اکشن بنائے رکھو تب جا کے تمہیں مقتی ملے گی میرے پیار بندھو ہمیں مقتی مل گئی ہے کیونکہ پربو عیسیٰ مسیح نے ہمیں جا پروس پر نوچا بر کیا تھا مرامے کا کیا کرنا چاہیے بس اس پر پورا بھلو سا رکھتے ہوئے اپنے جیمن کو پربو عیسیٰ مسیح کے لئے پور گروپ سے اپیت کرنے کے ضرورت ہے کیونکہ میں نے جیسے کہا انہوں نے ایشور کے روپ پرکٹ کیا اور انہوں نے ستی ہمیں پرکٹ کیا یہ دونوں چیز ایک ہی انسان پربو عیسیٰ مسیح ایک ہی ایشور پربو عیسیٰ مسیح میں ہمیں ملتی ہیں اور کئی پرکٹ اس لئے کسی وستو بیتی یا کسی کے پیچھے بھانگے سے پہلے ہم اپنے من کو جلدہ جاگل کر اور پربو عیسیٰ مسیح میں اپنے بشوہ اس کو پرکے اگر اس میں کوئی کمی ہوئی تو میرے پیارے بندوں پربو سے معافی مانگیں اور پربو سے کہ ہم جانتے کہ تو ہی سشتی کا آدھار ہے تو ہی مکتی داتا ہے تو ہی سبتی ہے تو ہی جیمن ہے اور تو ہی مکتی ہے یہ بشوہ ہم اس چاپت مند میں ہم اس کو جیسے میں نے کہا آپ چون بنائے رکھیں بجھنے نہ دیں اور چاہے ہماری جان بھی دینا پڑے ہم اس کے لئے تیار رہے کیونکہ پربو نے بھی اپنے جان ہمارے لئے دے دی اس لئے میرے پیارے بندوں جیسے آج کے سو سمجھ آپ نے سنا یہ سمسی کو اپنے ایک مادری شکر میں سوکر کرنا کا ہم پریاز کریں کیونہ یہ سمسی نے اس پرکٹی کرنگال میں ہمارا ہمارا یہ اشوا سمنا چی پرکٹی کرنگال میں پربو یہ سمسی یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ میں ہی اشور ہوں میں ہی مقتداتہ ہوں میں ہی ستی ہوں میں ہی مالگوں میں ہی جیوان ہوں مجھ سے کھوکے گیا بھی نہ کوئی بھی پتا کے پاس نہیں جا سکتا اس لئے ہم اسی راستے سے پربو یہ سمسی روپی راستے سے پربو کے پاس بلچنے کی کوشش کریں اور میں دعا کرتا ہوں کہ پربو یہ سمسی اور ماتا مریم ہمیشہ آپ سبھی کو اپنی نیامت کی چھتر چھایا میں سکھی اور سرکشد رکھیں پتہ پوتر اور پویتر آتما کے نام پر آمین